یورپی ملک سپین کے علاقے ویلنسیا میں مالٹے اور کینو کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں کو کوویڈ انیس نے معاشی طور پر بری طرح متاثر کیا ہے امران اور فرکان کا تعلق پاکستان سے ہے جو انہی باغات میں کام کرتے ہیں یہ مالٹے کا سیزن ختم ہوتے ہی شہر میں متبادل ملازمتیں تلاش کر لیتے تھے مگر روان برس کرونا وائرس کے سبب پیدا شدہ بہران کے باعث یہ دونوں کئی مہینوں سے بے روزگار ہیں گزشتہ تیرہ برسوں سے سردیوں میں مالٹے کے باغات میں کام کرنے والے امران اس بے روزگاری سے شدید پرشان ہیں جو سردیاں کے کام ختم ہو جاندہ سی ایسی دوسری جاب لاب لے دی سی تیوے کرونا وائرس دی وجہ تو جڑانا بہت مشکلات حالات ہوئے نے جی دی وجہ تو جڑانا سانو ساریاں گرمیاں کاربہ کے تیگزارنیاں پیانے پڑی کوشش کی تی چلو گرمیاں ہو اور کو کام مل جے تیویسے ملے ہی نہیں ہے کما دے حالات ہی بہت خراب نے گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ پھر چلو لاکڈون کریں دے فرکان کی پرشانی کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس کام کا قانونی اجازت ناما بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حکومتی امداد میرا نام فرکان احمد ہے میں تین سال سے سپین میں رہ رہا ہوں پہلے جب میں آیا تھا کام کے کافی اچھے لات تھے کام ایزی لی مل جاتا تھا لیکن جب سے یہ کرونا ویرس آیا ٹھیک ہے کوئی کام شام نہیں ملتا بہت حالات دون ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جن کے پاس ڈاکومنٹ ہیں ان کو بھی کام نہیں مل رہا جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں ان کو تو پہلے بھی بہت کم ملتا تھا لیکن اب ان کے لیے بہت زیادہ حالات ٹف ہو گئے ہیں ان دونوں دوستوں نے بے روزگاری کی وجہ سے اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ایک نسبتاً بہتر علاقے کے ایک بڑے گھر کو چھوڑ کر پشماندہ علاقے کے دو کمروں کے مکان میں دیگر ساتھ لوگ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے تو پہلے ہمارے پاس جب میں نیا آیا تھا تو پہلے ہمارے پاس مکان اچھا تھا بڑا مکان تھا ہم اس میں چار لوگ رہتے تھے پانچ کمرے تھے اس کے لیکن اب ہمارے پاس جو مکان ہے وہ دو کمر ہو گیا لیکن ہم ادھر چھ ساتھ دوست رہتے ہیں لیکن یہ بھی کافی ابھی کرونا کے بجے سے ہم اس کا بھی کرایا بہت مشکل سے فول کرتے ہیں امران اور فرکان جیسے کئی مزدور اب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ویلنسیا شہر کے گرد و نواہ میں مالٹے اور کینوں کے ان باغات میں پھل کے پکتے ہی ان کی مشکلات میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکے گی حافظ احمد ڈیڈا بلی اردو ویلنسیا اسپین